بھائی نے سوال کیا ہے کہ کڑاکے کی ٹھنڈی میں اگر جان جانے کا خطرہ ہے یا طبیعت بگرنے کا خطرہ ہے اور کوئی انتظام گرم پانی کا نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز اور غسل کرنا تو کیسے کریں گے تو غسل ویسے ہی کرنا ہے جیسے تیمم آپ کرتے ہو کہ پاک مٹی کے اوپر تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اگر اس میں گرد و غبار ہے تو پھونک لیں اور دونوں ہاتھوں کو ایسا کر کے اور پورے سر کے اوپر ملیں یہ ہے تیمم کا طریقہ یہی غسل کا بھی طریقہ ہے اسی طرح سے آپ کر لیں اور نماز پھنیں جائز ہے ہاں بلا غسل کے بھی جائز ہے بٹی سے اور اس کے لیے نہیں کہ جیسے بھینسے مٹیوں میں لوٹتی ہیں ایسے آپ بھی لوٹیں کیونکہ غسل میں پورے جسم کے اوپر پاہے نہیں اس کا بھی یہی طریقہ ہے نماز جنازہ ہو یا نماز ایدین ہو رفع کے دین کرنا چاہیے یا نہیں صحابہ کی سنت ہے کرنا چاہیے ہر دفع ہاں ہر دفع جی سیکھ ایک سوال ہے کہ کوئی سخت ہے جو اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اتنا استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ وہ دہج دے پائے اور کوئی ہے اس کے بغل میں پڑوسی جو وہ دہج دے کے مطلب خادی توڑوانا چاہتا ہے وہ دینا چاہتا ہے اس کنڈیسن میں کیا کرے جو دہج نہیں دے وہ کیا کرے آپ کی لڑکی کا کہیں سے رشتہ آیا ہے آپ اس کو اس کے مانگے مطابق مو مانگے مطابق نہیں دے سکتے میں اس رشتے میں جا کر کے پودھ کے پڑ گیا اور میں اس کا مو مانگا چیز دے دیا اور آپ کے بیٹی کا رشتہ توڑ دیا اور میں اپنے بیٹی کا رشتہ اس سے پڑھا دیا اچھا 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 یعنی وہ جو مانگ رہا ہے آپ نہیں دے پا رہے ہیں میں نہیں دے پا رہا ہوں میں جا کر کے توڑ کے چھوڑیے ان کی بات وہ نہیں دے پا رہے ہیں کوئی بات نہیں میں دوں گا کیا چاہیے آپ کتنا چاہیے آپ 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 نے اپنی بیٹی اپنی بیٹی کے لیے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام دینا حرام خرار دیا ہے جائز نہیں ہے اب اگر کسی نے کسی کو پیغام دیا اب وہ ابھی تک بات ختم نہیں ہوگی سپوسٹ بات چل دیگی لڑکی والے نے کہا ہم میں نہیں دے پاؤں گا لیکن ابھی تک اس نے کنفرم نہیں کیا کہ میں توڑ رہا ہوں تو جب کنفرم کر لیں ان سے کہ آپ کرو گے کہ نہیں کرو گے کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں دے پائیں گے کوئی رکھیں نہیں کر پڑی گے تو پھر آپ اپنی بیٹی کا اس کو دے کر کے لیکن جہاز دینا بھی حرام ہے اور لینا بھی حرام حرام تو حرام چاہے دو ہاں کبرستان ایریا میں مہینہ کو بٹھا جاتا ہے کبرستان یہ کبرستان ایریا پڑھتا ہے جڑھا کے کمی ہے اس میں مہینہ کو بٹھائی جاتا ہے نہیں کہاں بٹھائی جاتا ہے کس لیے کچھ حصہ پڑھتا ہے کبرستان جلسے کے لیے علیہی جلس میں کوئی حرق نہیں بہر عورتوں کو کبرستان کی زیارت سے بنا کیا گیا کہ وہ کسرت کے ساتھ وہاں جنا جائیں کیونکہ وہ نرم دل ہوتی ہیں چیخ پگار ماتم یہ وہ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرما ان کو کبرستان نہیں جانا چاہیے لیکن ضرورت پڑھنے پر بٹھانا اٹھانا لے جانا وہاں راستہ ہے گزرنا ٹھہرنا کوئی حرج نہیں جائز ہے خطنا میں دو سو ڈھائی سو لوگ کر کے دعوت کرتے ہیں اعوذب اللہ یہ تحجب کی بات ہے کہ ایک گندگی صاف کرنے کب کی بھی دعوتیں لوگ کھاتے ہیں نہیں خلط ہے نہیں کرنا یہ تو ہرسپیٹل میں خطنا ہو جاتا ہے ویسے بھی لیکن اس کی دعوت کرنا تو خوش شرم کرنا چاہیے کہ وہ جانا بھی نہیں چاہیے چھلنی کھٹانی یہ دعوت کھا رہے ہیں لوگ تغفر ہو جائے یہ غلط بات ہے نہیں کرنا کرنا ہی نہیں چاہیے دعوت کسی کو تو نہیں جانا بھی نہیں چاہیے نہیں جانا